بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے قابل ساتھ اکرام ناظرین ہماری اس ویڈیو کا انوان ہے فیفت جنریشن سمارٹ حکومت ریاست ناظرین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آپ اسے خاصی بہتر جانتے ہیں کہ کوئی بھی دور جا رہا ہو جیسے پہلے ایک وائلی دور تھا پھر اس کے بعد کاشتکاری کا دور آیا پھر سنتی دور آیا پھر یہ اب سب باتی باتیں سکلپ کر کے یہاں آتا ہوں کہ اب سمارٹ دور ہے پہلے دور دور تھا پانے کا گلاس پیا استعمال کیا پھینک دیا چاہے کا کب پیا پھینک دیا تو اس وقت ہم ایک دوسرے کو انسان بھی اپنے تلقات کو ڈسپوزیبل ہی رہتا تھا ضرورت کے وقت تلق قیم کیا اس کے بعد استعمال کر کے پھینک دیا تو اب جو دور ہے جو ایڈ ہے یہ ایڈ جا رہی ہے فیفت جنریشن سیفت جنریشن سمارٹ ہر چیز سمارٹ آ رہی ہے اور کوئی بڑی چیز کو پسند کرتا ہی نہیں مختبی لینا تو اس میں فیفت جنریشن سمارٹ حکومت ریاست آگے بڑھتے ہیں فیفت جنریشن وائی فائی ہو فیفت جنریشن وار ہو یا مارشلہ ہو ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ لگی ہوئی بھی ہوں تو مجھ جیسے ہم کو نہ نظر آتی ہیں نہ سمجھ آتی ہیں جس کا سب سے بڑا ثبوت پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے ہم چھبیس کروڑ غلاموں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ عدلیہ کا وجود بھی ہے یا نہیں مرحوم آئین کا بھی چالیسوں ہو چکا حکومت انسانوں کی ہے یا فریشتوں کی آیا حکومت نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں یوں تو کسی بھی ریاست کے دو ہی بنیادی سٹون ہوتے ہیں نمبر ایک عبادی نمبر دو جگرافیا اس کے بعد کاروبارے ریاست و حکومت چلانے کے لیے عام عبادی جو سرکبیٹ پہ موجود ہوتی ہے اس میں اسے ریاست کے چند بنیادی سٹون کھڑے کیے جاتے ہیں جو کچھ اس طرح تھے مقمنہ بنتظامیہ عدلیہ اور موجودہ دور میں میڈیا یا صحافت ریاست کا چوتھا سٹون کہلاتا ہے برونی دشمن اور جارگیس سے نمبرے کے لیے ہر ریاست کی اپنی سول ہوتی ہے ویسے بھی کسی بھی ریاست میں سول تو جناب حضور والا ہوگی یقین ہوگی اپنی نہیں تو دشمن کی ہوگی لہٰذا بہتر ہے ملک میں اپنی ہی خوج ہو اس کے برعف داخلی طور پر امن و امان قیم رکھنے اور شرط سند اناثر کا کلا کمان کرنے کے لیے ہر ملک میں پولیس ہوتی ہے ہر ریاست میں جو کہ شہیوں کے جانو مال عزت آبرو چادر چادواری کا تحفظ کرتی ہے اور یہ جو فوج اور پولیس ہے یہ ریاست کلاس کون جو انتظامیہ ہے اس سے ملک ہیں کہنے کو اس کے متحد ہیں مگر یہ سب سے سوپر ہیں یہ زیاست سے بھی اوپر کے درجے میں دونوں ڈپارٹمنٹ آتے ہیں خصوصاً پاکستان جیسے اسلامی، فلاحی، جمہوری، ریپبلکن ہیں مقام حیرت حیرت ہے کچھ حصہ سے پاکستان میں اور یہ اسی کا موجزہ برکت ہے سکس جنریشن سمارٹنس کا کہ خیرت ہے کچھ حصہ سے پاکستان میں نہ تو آئین نام کی کوئی چیز موجود ہے نہ ہی عدلیہ کا وجود کسی دکھائی دیتا ہے میڈیا تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں مکنینہ کا وجود ہی نام کمل ہے انتظامیہ کا بھی کہیں نام و نشان نہیں نہ کسی کو منگائی کی فکر ہے نہ بے روزگاری کی نہ ہی معاشی، معاشرتی، سماجی سیاسی، انتشاروں، افتراک اور تھلکشار کی پلاہ ہے کسی کو اس کہتل رجال اور نفسہ نفسی کے عالم میں اللہ پاک کا شکر ہے ہائیبریڈ، ہائیبریڈ جنرل وزیر داخلہ اس کی پلیس، ایف سی اور رینجر بطل مشمن، باہیر، دکھ دار گلام، جیسٹ گردوں کے خلاف مصروف عمل ہے اور انہیں یہ جس بھی عمر کے ہوں اور جس بھی سنو سے یا جنرل سے تعلق رہتے ہوں کا بالغ ہو، نبالغ ہو عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو لڑکی ہو، لڑکا ہو سب ڈیسٹ گرد، باگی ان کو ریاست کانے لگانے میں پوری طرح مصروف عمل ہے ریاست، سمراد ریاست کا ہائیبریڈ جنرل وزیر داخلہ اور اس کے زیر اکمان، پلیس، ایف سی اور دیگر ادارے کوئی بھی غلام، باگی، ڈیٹ گرد کہیں نظر آ رہے تو یہ اس کا شاکی رائے کارتے ہیں یادر، ابھی تک میڈیا میں وہ مرہوموں، مقفور، بدقسمت کہنے جناح جناح ہاؤس کا سوگ جاریوں ساری ہے یہ بات ہے تو میرے لیے بہت نکسان دے مجھے نہیں کہنی جائیے لیکن میں خدا کی قسم پوری جانمداری سے، بیار جانمداری سے کہہ رہا ہوں کہ اسے جناح ہاؤس کہہ کے جناح ہاؤس کہہ کے اسے پرپوگنڈا میں اسے بطورے خچار استعمال کیا جا رہا ہے آگے بڑھتے جئے یقین کیجئے اس فیفت جنریشن ہائیبریڈ دور میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی اصل معاملات کیا ہیں اور ہو کیا رہا ہے اور طور اب تک جناح ہاؤس پہ میڈیا پہ جو کچھ دلخراج مناظر اور محبے وطن افراد کی دل رلا دینے والی تقریب اور مضمتی بیان جاری ہو رہے ہیں سب کچھ دیکھ کر مستقل پریشانی تو تاریز رہتی ہی ہے مگر ایک علمیہ اور بھی ہے وہ بھی اسمار فرمائیں وہ کچھ یوں ہے وہ بات کورٹمانٹر ہاؤس یا جناح ہاؤس نامی امار جس بارے چھتر سال سے قوم انفرادی اقتماعی طور پر دائم ہے کہ وہ کمارت جناح ہاؤس ہے پوری قوم کو چھبیس کلوڑ گلاموں پر چھتر سال میں پتہ نہیں دلا آئے تک کہ وہ جناح ہاؤس بھی ہو سکتی ہے وہ ہاؤس جناح ہاؤس بھی ہو سکتی ہے جس کی ایمبلنس کا پٹوک کر دیا گیا تھا جسے جان بچ کے وہ جناح کو ایمبلنس پیش کی گئی تھی تاکہ اس سے جان چھوڑ جائے جلدی تو چلو آگے بڑھتے ہیں اور اس سے ہم آج کو خود بھی چھبیس کروڑ غلام بے کس بے بس مجبور مقہور یرگمال پاکستانیوں کی طرح اپنے بارے یقین سے کچھ بھی علم نہیں ہے کہ وہ جناح ہاؤس ہے یا کور کمانڈر ہاؤس ہے جبکہ وہاں کا دورہ کرنے والے پرائمری سکول کے تلبہ و تانبات اس سماعت بارے جتنی مصدقہ معلومات رکھتے ہیں اور جس شدت اور واضحانہ پان سے وہ مصوم بچے پرائمری سکول کے بچے جناح صاحب اور اس کے غریب و دیار بے خانمہ واس ان کی بجائے جو اس کے جناح صاحب کے جو بارس ہیں وہ قرائے پہ دھکے کھا رہے ہیں تو واس ان کی بجائے مذہورہ امارت سے محبت، عقیدت، پرستش اور خبر وطری کا اظہار کرتے ہیں تب مجھے اپنی کم فلمی اور کم عقلی پہ تو کوئی حیرت نہیں ہوتی مگر یہ سارا منظر دیکھ کر راتم خود کو ایک مختلف باغی، بردار، ڈیٹس گرد اور وطن، دشمن ضرور مصورت کرتا ہے خلاسہ گفتگو جتنی ہم نے اوپر گفتگو کی ہے اس کا خلاسہ سن لیں متذکرہ والا تمام تر ہلا تو واقعات دیکھنے، پچھنے کے بعد مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرا جو حویشہ موقع رہا ہے کہ پاکستان کو خدای راد اور موجزہ کرات دینے والے اٹھائیگیر اور رہنما کی بجائے رازن ہیں تو مجھے میرا یہ موقع باطل ہوتا نظر آتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کے راقم بڑی شدہ سے محسوس کر رہا ہے کہ فیض مانا سمارٹنس کا زمانہ ہے کوئی بھی اجاز ہو مطلوب کے خدا اس کے سمارٹ اور مقصد ہونے کو پسند کرتی ہے اور اس میں یہ خوبی نہ ہو اس اجاز کی بقا ممکن ہی نہیں اور تو شاید اس چلن کا اثر شاید اس چلن کا اثر اب ریاستوں پر بھی ہوا ہے جس کی وجہ دنیا کی مسالی اکنامیاب اور مضبوط تریز یادتوں نے وقت کے بدلتے تقالوں کے مطابق وقت کو انتہائی سمارٹ اور مقصد کرتے ہوئے اپنے غیر ضروری فالکو کچھرہ سے جان سٹالی ہے اس فالکو کچھرہ میں جو سب سے نمائن کیلئے ہیں وہ ہے این ردی کا کاغذ عدلیہ مکننہ انتظامیاں بیوروکریسی اور میڈیا یہ سب اب فالکو کچھرہ ہیں سمارٹنس کے دور میں تب ہی تو اب ماشاءاللہ ریاست پاکستان ہائی بیڈ جرنیل وزیر داخلہ رانہ صاحب اور مشیر حتہ تارک اور نسوانی جرنیل مریم صدر کی مختصر تریم تیم ہی سے پوری کامیابی سے ریاست پاکستان کا نقم و نسق اپنے پشتبانوں کی پشتبانی سے انتہائی سلیکے سے کامیابی سے چلائے جا رہے ہیں اٹھائے جا رہے ہیں بھگائے جا رہے ہیں اور اسے کہتے ہیں پنجابی میں گندروں گندروں میں ہنگ لگے نہ پھٹکڑی سواد چوکھا یا اگر یوں بھی کہہ ساتھے ہیں کم خط بالا نشیر واہ سبحان اللہ پاکستان کتنے مخصد ترین عرصہ میں کتنی عظیم ترقی کر گیا ہے آپ جدہ دیکھو یہاں دیکھو دارت تشویش فکر اور خوف وافر مقدار میں اور مفت ملتا ہے ویسے خوف کا ایک اکھروی فائدہ بھی تو ہے نا جا کہ انسان گناہ کرنے سے بچ جاتا ہے اور جنت کا حدگار ٹھہتا ہے تو کیا یہ ریاستے پاکستان کا کم کارنامہ ہے اس نے ہر خاصوان مخصد نقص کے لیے جو خوف 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 بے پناہ خوف کی انجانے خوف کی فضا کیمرہ کار کیا فضا نہیں اس پر عمل ہو رہا ہے تو کیا یہ کم کارنامہ ہے ہم خوف سے جناہوں سے بچ کے جنت میں چلے جائیں گے اور وہ مولانا تارپن میر صاحب سے ٹکٹ بھی نہیں خریدنی پڑے گی جنت کی تو آخر میں پھر میں کہوں گا مجھے پتہ نہیں کسے ہم کہوں کیوں زندہ بات کسے مردابات کرنا ہے تو میں اس لیے اپنی جانس کرنے کی کہوں گا زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات آپ جس کو مرضی اپنی مرضی سے حضور زندہ بات مردابات کھڑا لیں میں نے کہہ دیا ہمیں پتہ نہیں کچھ اور بھی کہنا ہے جناب غیرہ یا اتنا ہی نہیں کہا ہی ہے مجھے تو اس کے ساتھ ہی رہا دیجئے اپنی اپنے اثر کو اللہ حافظ